اسلام علیکم آج میں اپنوں کے ساتھ سموکی مسالہ بوٹی کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو بنانا بہت آسان ہے یہ بہت مزیکہ ہوتا ہے میں بیف سے بنا رہی ہوں آپ مٹن یا چکن سے بھی بنا سکتے ہیں چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں تقریباً ڈیڑھ کلو گوٹ سے بنا رہی ہوں آپ کونٹیٹی کم یہ زیادہ بھی لے سکتے ہیں بیف کی بوٹیوں کو دھو کر اس کا پانی اچھے سے نکال کر باؤل میں ڈال دیں پھر اس میں ون ٹیبل اسپون چکن مسالہ ون ٹیبل اسپون دھنیا پوڈر ون ٹیبل اسپون زیرا پوڈر ون ٹی اسپون اجوائن ون ٹی اسپون کالی میچ پوڈر ون ٹیبل اسپون کشمیری لار میچ پوڈر ون ٹیبل اسپون لار میچ پوڈر ڈیر ٹیبل اسپون نمک بوٹیوں میں ڈال دیں 2 table spoon object lesson کا پیس 2 table spoon کچھے پپیتے کا پیس 2 table spoon دھنیا پودینے کا پیس 3 table spoon پیاس کا بیلیان 2 table spoon ہری مرچ کا پیس آگی پیالی دہی 2 table spoon سرسوں کا تیل ڈال کر ان سب کو مکس کر کے 4 سے 6 کھنٹیں یا اوورنائٹ میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں نمک اور مسالے آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اوورنائٹ میرینیٹ کیا ہے میرینیشن جتنی اچھی ہوگی مسالہ بوٹی اتنے ہی مزے کی بنے گی مسالہ بوٹی میرینیٹ ہو گئی ہے کڑھائی میں مسالہ بوٹی ڈال دیں پھر اس میں آئل ڈال کر ڈھک کر میڈیم فلیم پر پکنے دیں اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے یہ اپنے پانی میں پکتا ہے اگر آپ نے میرینیٹ نہیں کیا ہے تو پانی ڈال کر پکا لیں تاکہ بوٹی گل جائیں جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائیں پھر اس کو بھون کر فلیم آف کر دیں کوئلے کا ایک چھوٹا پیس گرم کر لیں پیالی کو مسالہ بوٹی کے اوپر رکھ کر اس کے اوپر کوئلہ رکھ کر کوئلے کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال کر ڈھک دیں دو سے تین منٹ کے لیے اگر آپ کو سموک زیادہ پسند ہے تو زیادہ دیر بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دھکن ہٹا کر کوئلے کو باہر نکال لیں پھر باریک کٹی ہوئی دھنیا پتی ڈال دیں میں نے فریز دھنیا پتی ڈالی ہے آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈال دیں دھنیا پتی کو مسالہ بوٹی میں مکس کر لیں ہمارا مزیدار سا سموکی مسالہ بوٹی ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت مزی کا بنا ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں بوٹیوں کے ساتھ لیمن جوس کا فلیور بہت مزی کا لگتا ہے بوٹیوں کے اوپر تھوڑا سا لیمن جوس ڈا کر کھائیں بہت مزی کا لگتا ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ اس کو پراتھے پوری یا دال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ